بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ آج ہم ایک بہت ہی مزیدار اور زبردست سی ڈش لے کر آئے ہیں اور یہ ہے آم کی کھٹی مٹی چٹنی اور گرمیوں میں اگر آپ نے یہ ڈش ٹرائے نہیں کی تو سمجھیں آپ نے کچھ بھی ٹرائے نہیں کیا تو ضرور اس ریسپی کو انڈ تک دیکھئے گا اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بیل آئیکون کو ضرور پریس کریں تو آئیے شروع کرتے ہیں بنانا آم کی کھٹی مٹی چٹنی میں نے تین میڈیم سائز کے کچھے آم لے لیے ہیں اور ان کو اچھی طرح سے واش کر کے ڈرائے کر لیا تھا اور اس کے بعد شارپ نائف سے یا پیلر سے ان کا چلکہ اتار لیں اور اس کے بعد ہم گریٹر سے ان کو گریٹ کر لیں گے اس سے یہ ہوتا ہے کہ چٹنی آپ کی بہت جلدی تیار ہو جاتی ہے کیونکہ اگر آپ اس کے چنکز کٹ کریں گے تو ان کو سوفن ہونے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے اور پریپریشن جو ہے وہ تھوڑی سی پرولانگ ہو جاتی ہے تو آپ اس کو گریٹ کر لیں اور اسے جو چٹنی ہے وہ آپ کی بہت ہی کوک اور مزیدار جو ہے وہ ریڈی ہو جائے گی اور سارے آم کو ہم نے گریٹ کر لیا ہے اب اس کو میں نے ایک پین میں ٹرانسفر کر دیا ہے اور ساتھ میں اس میں میں نے ہاف کپ جو ہے وہ چینی مئیر کر کے ایڈ کر دی ہے فلیم کو آپ میڈیم رکھیں اور ساتھ میں اس میں میں نے ون ٹیبل سپون جو ہے وہ لیمن جوس ایٹ کر دیا ہے اور اس کو آہستہ آہستہ مکس کریں تاکہ شوگر جو ہے وہ ڈیزولف ہو کے گریٹیڈ مینگوز میں مکس ہو جائے اور شوگر جو ہے وہ ساری ڈیزولف ہو گئی ہے اور آہستہ آہستہ جو مینگو ہے وہ شوگر کے سیرپ کے اندر کوک ہو رہا ہے اس پوائنٹ پر فلیم کو آپ لو سے میڈیم کے درمیان رکھیں اب اس کو ہم نے پانچ سے دس منٹ کے لیے لٹ سے کور کر دیا تھا اور اس کے بعد جب ہم نے لڈ اٹھایا ہے تو جو گریٹیڈ مینگو تھا وہ بہت زیادہ سوفٹ ہو گیا ہوا ہے اور شوگر بھی آلموسٹ کافی جو ہے وہ مینگو کے ساتھ مکس ہو گئی ہے اور کافی جو آپ کا مکسچر ہے وہ تھک ہونے کے قریب ہے اس میں اب ہم نے ون فور ٹی سپون ہلدی ایٹ کر دی ہے اور ون فور ٹی سپون ہم نے لال مرش پاورڈر ایٹ کیا ہے نمک اس میں ہسپے ذائقہ ایٹ کر دیں اور ان سب کو چٹنی کے ساتھ اچھی طرح سے مکس کر لیں اب ہم چٹنی میں ڈالنے کے لئے کچھ مسالہ روست کر لیتے ہیں اس کے لئے ہم نے ہاف ٹی بل سپون زیرا ہاف ٹی بل سپون میتھی دانا ہاف ٹی بل سپون اجوائن ہاف ٹی بل سپون سونف اور ہاف ٹی بل سپون ہم نے کلونجی لے لی ہے اور اس کو ایک منٹ کے لئے آپ ہلکا سا روست کر لیں تاکہ مسالوں کی اچھی سی ہشبو آنا شروع ہو جائے اور اس کے بعد ہم ان مسالوں کو گرائنڈ کر لیں گے اور چٹنی ہماری آلماس تیار ہونے کے قریب ہے ٹھیک ہو گئی ہے اور اس کی کنسسٹنسی آپ کے سامنے ہے اس کو بہت زیادہ آپ نے ٹھیک نہیں کرنا جو مسالہ ہم نے گرائنڈ کیا تھا وہ ہم نے اس میں ایٹ کر دیا ہے اور اس کو بھی چٹنی کے ساتھ اچھی طرح سے مکس کر لیں گے ون فور ٹی سپون اس میں چھوٹی الائچی پاورڈر ہم نے ایٹ کر دیا ہے اور بہت ہی مزیدار کھٹی مٹھی آم کی چٹنی تیار ہے کنسسٹنسی آپ کے سامنے ہے نہ بہت زیادہ اس کو پتلا رکھیں اور نہ ہی بہت زیادہ تھک رکھیں اس کو اب ہم بول میں سرف کر لیتے ہیں اس سمر میں آپ ضرور اس ریسپی کو ٹرائے کریے گا اور اپنے فیڈبیک سے مجھے ضرور اگاہ کریے گا اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھیں اور اگلی ویڈیو تک